ناو سری پرداب سنگھ باجوا اور یہ بات کہی تھی کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا ایک طرف ہر سر چیرمل صاحب تھوڑا سا میری بات کی طرف دھیان کیجئے ہر ہندوستان وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو سبی کا سپنہ ہے کہ ہمارا دیش ایک خوبصورت اور مضبوط ایک دیش ساری دنیا میں نکلنا چاہیے اور ہر دیش کا سب سے امپورٹنٹ سر جو کیپٹل ہوتا ہے تو وہ ایک بیسکلی جگہ ایسی ہوتی ہے جس سے دیش کی ترقی جو ہے اس کے مابڈن جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں دلی ہندوستان کا جویلنک کراؤن ہے آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج شہر میں راشتہ پتی جی سے لے کر روپ راشتہ پتی جی سے پردان منطری جی ہمارے کیابنٹ کے کلیکز بیٹے ہوئے ہیں میمبرز و پارلیمنٹ پونے دو کروڑ ہمارے دلی کے لوگ ہمارے بزرگ ہمارے نوجوان بچے اور ہم الیٹسٹ کلب کو جوئن کرنے کی بات کرتے ہیں اور اپنا خود کا کیپٹل ایسا ہے کہ ہمیں شرم سے صحیح مینے میں سر ہمارا جھگ گیا جو پچھلے دنی جب شری لنکن ادھر کھیلنے آئے ہمارے ساتھ کرکٹ کا میچ ون ڈے کرکٹ میں سر ماسک لگا کر ہمارے نوجوان ساتھی ہمارے بچے اور وہ کھیلتے رہے اور شری لنکنز نے ہندوستان کی اس گراؤنڈ پر جو بہت مشہور کرکٹ گراؤنڈ ہے میچ کھیلنے سے انکار کرنا میری گزارش یہ ہے بہت سارے ہمارے میمبرز و پارلیمنٹ کولیکس نے اپنے ویوز رکھے ہیں گراؤنمنٹ بلکل جانتی ہے کہ کیا کیا دلی کو ضرور تھی میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں میں ان آنکڑوں میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ بات بلکل صحیح آج ایک گیس چیمبر بن کر رہ گئے اور جیسے میرے ساتھی نے بولتے ہوئے کہا کہ جو ورلڈ سٹیڈیز ہے ہیلت کی وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ جو پولیوشن کا جو ستر ہندوستان میں چل رہا ہے اس کے ساتھ پچیس لاکھ سے زیادہ لوگ ہر سال دم توڑتے ہیں اتنے لوگ تو ہو سکتا ہے ہٹلر کے گیس چیمبرز میں ان کا نقصان نہ ہوا ہو جن کا آج ہو رہا ہے پنجاب سے میں کیونکہ تعلق رکھتا ہوں وہیں سے میں ادھر راجے صبح میں پہنچا ہوں سر کسان ایک طرف آتم ہتیا کر رہا ہے دوسری طرف ہمارا گرین ٹربیونل یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر وہ اپنی پرالی کو آگ لگاتے ہیں تو ان پر کیس ریجسٹر کر کر ان کو اندر دیا جائے یہ کوئی راستہ نہیں میری گزارش ہے منتری صاحب کو آپ کا نیتی دیوگ جو ہے انہوں نے ایک سٹیڈی کروائی ہے آپ کے ایک بیروکریٹ کے نیچے ایک گورنمنٹ نے کمیٹی بنائی تھی انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو تین صوبے ہیں پنجاب کے ہریانہ اور ویسٹن یوپی جو ہے اس میں ساڑھے گیارہ ہزار کروڑ روپے کا خرچہ لگے گا یہ ایک بہت ایک امپورٹن پیرامیٹر اگر یہ چیز ہم روک دے تو کم سے کم سو لیول جو ہے پولیوشن کا ڈاکٹر صاحب ہرشوہدین جی خود ڈاکٹر ہیں کہ سو پرسنٹ یہ جو اس کا لیول نیچے آ جاتا ہے اگر یہ پرالی کو آگنا لگے مگر کسان کا ہرفیڈشن جی میں خود کسان کسان کا خرچہ ہمارے بہت سارے بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں تین سے پانچ ہزار فی اکڑ کا خرچہ ہے اگر پرالی کو آگ نہیں لگاتے کیونکہ اس کے لیے لیبر لگتی ہے اس کے لیے ڈیزل لگتا ہے اس کے لیے آپ کو اگریکلچر امپلی پر کرنے پڑتے ہیں نئی ٹکنالوجی ہے تو وہ اکیلہ فارمر نہیں کر سکتا نہ پنجاب کا نہ ہریانہ کا نہ بیسٹن یوپی میری گزارش ہے یہ کوئی زیادہ پیسے نہیں ایک طرف تو عزاز صاحب ہم روائل جیٹ رفائل جیٹ کی بات کر رہے ہیں سولہ سو کروڑ کام ایک لے رہے ہیں اور پاکستان سے جنگ ہوئے پچاس سال ہو گئے یہ تو قدرتی جانے کب ہوگی یا نہ ہوگی یہ جنگ چل رہی ہے یہ ہمارے بچوں کی بزرگوں کی جنگ چل رہی ہے اور ہم ادھر یہ ہمارا کیپٹر رہنے کے قابل نہیں تو میری یہ بینطی ہے گزارش ہے کہ نیتی دیوگ نے جو یہ پیرامیٹر سر بنایا ہے کمپنسیٹ کرنے کا وہ ہے سو روپیہ فی کوئنٹل پیڈی پر ایک قسم کا جیسے آپ کہتے ہو بونس دینے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ستر ہزار پنچائتیں ہیں جن کو ہم دس دس لاکھ روپیہ دیں گے جہاں یہ آگ نہیں لگائی جائے گی ان کو ہم کمپنسیٹ کریں گے میرا کہنا ہے کہ سو روپیہ کے بجائے انسٹیڈ او پینگ فارمس ہنڈرڈ روپیز پر کوئنٹل ایز ای بونس آن پیڈی ضروری آپ دو سو وہ کیجئے اور جس پنچائت کو دس لاکھ دینے ہے اس کے بجائے اس کو پانچ لاکھ دیا جائے پیسے بھی اتنے ہی لگیں گے کسان کمپنسیٹ ہوگا اور میں آپ کو یقین دلوالا چاہتا ہوں کوئی کسان ہندوستان کا آگ لگانے کو اتیار نہیں ہے کیونکہ ان کے بھی بچے ہیں آج پنجاب میں ہریانہ میں صرف وہی حالات جو دلی میں ہیں ایسے ہی حالات پنجاب میں پیدا ہوگی بیماری ہے پنجاب میں اس دفعہ صرف ہمیں سکولز بند کرنے پڑے گورمنٹ کو دلی میں بھی ہوئے پنجاب میں بھی ہوئے اور اس باگ کی وجہ سے اس پولیوشن کی وجہ سے انیکے جانے اتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں صرف کارز کے ایکسیڈنٹ ٹیکٹس کے ایکسیڈنٹ بائکس کے ایکسیڈنٹ کہ ان کی تو گنتی کسی نے ادھر بات ہی نہیں کی ان لوگ تو میری یہ گزارش ہے گیارہ ساڑھے گیارہ ہزار کروڑ روپیہ زیادہ نہیں چار بیسک پیرامیٹرز ہیں جو سٹیڈی ثابت کرتی ہیں آئیٹی سے سر آئیٹی کانپور نے ایک سٹیڈی کی جنہوں نے بتایا یہ جو چار میجر پیرامیٹرز ہیں ان میں نمبر ون وائکل پلیوشن ان ڈیلی سے اٹھ کانٹریبیوٹس ٹو ففٹی یہ جو پرسنٹ ہے یہ جو چل رہی ہے پلیوشن کا کنسٹرکشن ڈسٹ کی وجہ سے پچاس پرسنٹ منسپل ویس جو ہے دلی کا سو پرسنٹ اور یہ جو سٹبل برننگ ہے سو اس کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سو جو ہے ڈگری یہ نیچے آ سکتی ہے اگر ہم فارمرز کو کمپنسیٹ کریں سو میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس لڑائی میں ہم سارے گرمنٹ کے ساتھ یہ ہندوستانیوں کی لڑائی ہے یہ ایک سرکار کی لڑائی ہے یہ نہ آپ کی ہے نہ بی جے پی کی ہے نہ کانگرس کی ہے نہ کسی اور پارٹی کی ہے آج اب ہمارا واتاورن ٹھیک رکھنا ہم کہتے ہیں سر بڑے بڑے دیشوں کو آج کی سرکار بھی باہر سے انڈسٹلسٹ کو بلاری ہے کہ آپ آؤ ہندوستان میں کام شروع کرو ہندوستان میں آئے گا کون سر شیری لنکن چلے گئے امریکن گورنمنٹ نے اپنی جو ادھر ان کے بوئنگ آتے ہیں ان پر پربندی لگا دی جو ٹوریزم کا کام ہے ویسٹن گورنڈ میں بقیدہ طور ایک اڈوائزری ایشو کر دی گئی کہ ہندوستان ان دنوں میں آنے کے قابل یا جانے کے قابل ہی نہیں ہے تو یہ میری ونبر بینتی ہے ہمارے منتری جی کو انوائرمنٹ کے منسٹر صاحب کو کہ ایسا ہے جو مرضی کیجئے میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو ایک نیشنل کمپین چلانی تھی جتنا زور ہم ساری پارٹیاں اپنے الیکشنز میں لگاتی ہیں اتنا آدھا بھی لگا دیجئے تو دلی صاف ہو سکتا جتنا زور ہم پروپگینڈ میں لگاتی ہیں باقی کام میں ایک نیشنل اویرنس کمپین چلائیں جیسے ٹوریزم نے میرا اخلاق آپ کے پاس یہ دپارٹمنٹ رہا تھا انکریڈبل انڈیا سے ہندوستان کو بہت لوگوں میں بھار نے لوگوں میں پاپلر کیا تھا تو وائی ڈونٹ یو سٹارٹ ویس سم کائنڈ اف نیشنل کمپین انڈر دی نیم آف انکریڈبل ڈیلی کچھ چالیس پچاس ہزار کروڑ روپیا کھرچنا دلی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مگر اس کے لیے گورنمنٹ کا من ہونا چاہیے اگر آپ کبھی آپ کو کہو گے آپ والا آپ کے لیفٹن گورنر کو کہے گا لیفٹن گورنر ہومنسٹر کو کہے گا یا ہم آپ کو کہیں گے آپ ہمیں کہو گے ایسے کام بالکل نہیں چلے اب ضروری یہ ہے کہ ایز ای نیشنل ایویرنس کمپین ہم سب ہی اکٹھے ہوں ساری دنیا کو یہ ثابت کر دیں کہ ہندوستان کو خوبصورت کرنے کے لیے دلی کو خوبصورت کرنے کے لیے ہم اپنے سارے سیاسی مدبید بھول کر دیش کے لیے اور اپنے کیپٹل کیے سب ہی ایک تو اتنا ہی کہتا ہوا میری گزارش ہے عرشوردندی ضروری کہ فارمز کو کمپنسیٹ کرو نہ کرو گے اگلے سال پھر یہی ہوگا آپ جتنی برجی کوشش کر لو کیسز کے ساتھ ڈرانے کے ساتھ یہ جو ہمارے کسان ہیں یہ رکھنے والے نہیں ان کو تو پیار سے بناو کمپنسیٹ کمپنسیشن دیجئے اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں آج بچے پڑھ لکھ چکے ہیں پنجاب میں بھی ہریانہ میں بھی دلی میں بھی کوئی کسی کو آگ نہیں لگانے دے گا آپ ان کو فائننشلی کمپنسیشن دے دیجئے سو زیادہ نہ کہتا ہوا چیمن صاحب میں آپ کو بہت ابھاری ہوں آپ نے موقع دیا بولنے کا اور منطری جی کو میں گزارش کروں گا کہ کرپا کیجئے تھوڑے سے جو بازو آپ نے آت میں اندر رکھے ان کو بھار نکالی اس میں سے تو ایسے لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بن سکے گا میرے بس کی بات نہیں یہ بیٹھنے کا طریقہ ایسے ہے اس میں یہ ہوتا ہے دونوں ہاتھ رکھ لیے کہ بھائی اب میرے بس کی تو بات نہیں جتنا مرضی بولتے رہو اور ساتھ والے کشب صاحب کو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اندھے لائٹر موڈ کہ کوئی بندر کوئی جوتا آگے سے اٹھا کر لے گئے یہ بھی تھوڑا دھیان رکھنا کسی غلط گھر میں نہ چلے جانا یہ بھی ایک بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے سو اس لیے میں اتنا ہی کہتا ہوا بہت بہت آپ کا بشکور ہوں اور تھنکس کرنا آپ جانا پیچھیں